بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو پورے ملک میں پوری دنیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں ایک وائرس ہے کرونا وائرس کے جو ہم پاکستانیوں نے بڑا لائٹ لیا ہو گیا ہے ان چیزوں کو جو ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم اس پہ کوئی بھی کہلیں کہ اتنا زیادہ عمل درامت نہیں کر رہے پپلک پلیس جو ہیں وہاں پہ ہم بہت زیادہ گھوم رہے ہیں نہ اپنے بچوں کی پرواہ کر رہے ہیں اور نہ کسی اپنے چاہنے والوں کی پرواہ کر رہے ہیں یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہمیں کہ ایک طرف ڈاکٹر جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں اپنی عوام کے لیے آپ لوگوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کی فیملیز کے لیے لیکن ہم لوگ ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے ہمارے علماء کرام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ احتیاط کریں ہاتھ اچھی طرح دویں ہاتھوں کو اچھی طرح آپ جتنا ہو سکے سابن کے ساتھ کسی بھی طریقے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کوشش کریں صاف رکھیں لیکن ہم اس بات پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہیں اگر ہم لوگ اس طرح عمل نہیں کریں گے تو یہ ایک دلدل بنتی جا رہی ہے جس میں سارے گر جائیں گے لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نکالیں بجائے کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے اس کو بھی اسی طرح اسی برز میں مقتلا کریں اگر آپ نے سلام کرنا ہے تو سلام آپ کے دل میں بھی آپ صرف السلام علیکم بھی بول سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ گلے ملیں یا ہاتھ ملائیں ہر بندہ ہر پڑا لکھا بندہ ہر علامہ ہر کوئی آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہے اور یہ میری باتیں کرنے کا مقصد بھی یہی ہے مجھ سے باتیں نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ جو صورتحال باہر کی دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ میں آپ سے سمجھانا چاہ بھی رہا ہوں تو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کو کس طرح سمجھاؤں ہر کوئی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہم کو یہ چاہیے کہ ہم خود کی رسپوسبلیٹی جو ہے نا خود ہم اس کو جو ہے نا فلیل کریں اور اس پر عمل کریں بجائے کہ کسی کو بولیں اگر ہم اپنے گھر میں رہیں گے اپنے بچوں کو کور کریں گے وہاں باب کو کور کریں گے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو کور کر کے گھر میں بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس میں جیت حاصل کر لیں گے اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے تو پھر یہ بہت زیادہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی میری یہ ریکویسٹ ہے سب کے لیے کہ خدا رہا اپنا بھی خیال کریں اور اس قوم کا بھی خیال کریں اور انسانیت کو بچائیں ابھی ہمارے پاس انسانیت بچانے کا ٹائم ہے تو اللہ سے توبہ کریں اور اس کو مزاق نہ سمجھیں دیاجرنگ نہ کٹھی کریں خدا کے لیے اس طرح کا کام نہ کریں جس میں آپ اپنی خوشنے کے لیے اتنی پوری انسانیت کو جو آنا دعو پر لگا رہے ہیں جب تک یہ کلیر ہوگا تو ساری زندگی بڑی ہے صحت ہے سارا کچھ ہے پھر آپ جیسے مرضی اپنی خوشنے بنائیے گا لیکن کام از کام آپ اب بھی ان چیزوں سے ہوایٹ ہو جائیں اور میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا جو ہمارے ڈاکٹر حضرات جو پرائیویٹ بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں پہ آپ لوگ اپنی کنسلٹیشن فیس ہزار پندرہ سو پانچ سو لے رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کو ڈون آ جائیں ففٹی پرسن پہ آ جائیں اگر ہو سکے تو آپ جتنا بھی ان لوگوں کے کلیر کر سکتے ہیں وہ کریں یہ لوگ ڈرتے ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں جاتے کہ اس کی فیس اتنی ہے اس کی فیس اتنی ہے لہذا میں ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے ان ڈاکٹر حضرات سے کہ خدا رہا ابھی پیسوں کی نئی انسانیت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عبض و ایمان میں رکھے اور اس جناسیم سے بچائے رکھے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ان پہ میں یہ بات کہوں گا یہ جو لو ٹی وی کے جو تو بس سب سے میں یہ بات کر رہا ہوں میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور میں کوشش بھی کروں گا کہ آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہا ہوں آپ کو کوئی بھی پرابلمز ہے کوئی بھی آپ نے ایڈوائز لینی ہے کوئی بات پوچھنی ہے اور آپ ہم سے بات کر بھی سکتے ہیں ہمارا ورسل نمبر بھی کہاں پہ چلتا ہوگا جو بھی ایڈوائز ہے جو ہم کر سکتے ہیں ہم اپنی لوگوں کے لیے کریں گے نہازہ میں پھر اینڈ پر یہ ہی ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے خدا رہا خدا رہا اس بات کو سمجھیں اس کو بالکل مزاق نہ سمجھیں اگر آپ لوگ احتیاط کریں گے تو سارے بچ جائیں گے اگر آپ نہیں کریں گے تو جو بچنا چاہ رہا ہے وہ بھی نہیں بچے گا یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے یہ امہ مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے ابھی یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اس بات کو سوچیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی فرمایا کہ ہمارا جو نصف ایمان ہے وہ صفائی پہ ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہے تو یہ صرف اور صرف یہی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح صاف رہیں اپنے ہاتھوں پہ اس طرح صاف رکھیں اور اس میں کوئی لوجک نہیں ہے اپنا لائف ٹائل تھوڑا سا چینج کر لیں کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ اللہ ہم اس بابا سے نکلیں گے ضرور نکلیں گے اللہ سب کا حامی و ناصر ہوں پاکستان زندہ بات موسیقا